اسلام علیکم تمہیں کیسے ہیں آپ لوگ عمدللہ ہم بھی ٹھیک تھا پھر چھٹ بہترین پور سیریز کے ایک اپیسوڈ میں آپ لوگوں کو شامدی کہنے ہیں تو آج رہ جا کر سیالکٹ کی دکانیں ایکپروڑ اور کور کرتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے ہم کور کرنے جا رہے تھے سیالکٹ کی سب سے پڑانی اور بہترین چامپو والی دکانوں میں سے ایک دکان جی میں بات کر رہا ہوں ملک خلیل چامپ روش والوں کی ان کی سب سے بہترین بات یہ ہے کہ یہ اپنی چامپیں کولے پر تیار کرتے ہیں جو کہ ان کی میکنگ کے طریقے کو چار چاند لگا دیتے ہیں فردر ان کی چامپیں بھی دو ایک سام پر مشتمل ہیں ایک چامپ بیف کی ہے اور دوسری چکن کی ان کی جو زیادہ فیمس چامپ ہے وہ تھی چکن کی اس لیے ہم نے بھی چکن والی چامپ کا ہی آرڈر دیا جب چامپ کی پہلی بائٹ لی تو دل نے بہت ہی عدب سے آواز دی اور شیرہ دل ہوشکار دیتا ہی میرا ریویو آپ نے اس چامپ کے متعلق دیکھ ہی لیا ہے لیکن روف صاحب کا ریویو بھی میٹر کرتا ہے جب روف نے چامپوں کا پہلا بائٹ لیا تو انہوں نے اپنے پورے ہوش و حواظ میں کہا لیکن جب ان کو اس کے پوائنٹ دینے سے متعلق بات کی گئی تو انہوں نے کچھ یوں کہا صاحب آپ کتنے پوائنٹ دیں گے ان کی چامپ کو میں ان کی چامپ کو ٹین میں سے ٹین دوں گا بائی دعوی ہمارا تو ان کی چامپوں کے سر بہت اچھے والے ایکسپریئنس رہا لیکن اگر آپ بھی ان کی چامپے ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو آج یہ کمیشنر روڈ آف سے آلکور پر نرزد اسلام سینٹرل ہاسپیٹل ہیڈ ہم اپنے سیکنڈ پوائنٹ کو کور کرنے چلے گئے جو تھے تندوری سجی اور بیف پنوپلاو والے ان کی سجی کی میکنگ کی حاصل بات یہ ہے کہ یہ اپنی سجی تندور میں پکاتے ہیں ان کے راش کو دیکھ کر یہی محسوس ہوتا تھا کہ ان کے سجی واقعی میں نیکسٹ لیول ہونے والی ہے فائنلی ہمارے سامنے ہماری سجی نمودر ہو جاتی ہے جو دیکھنے میں کافی زیادہ ٹیسٹی اور سافٹ لگ رہی تھی جب سجی کی پہلی بائٹ چٹنی میں ڈپ کر کے مو میں ڈالی تو آنکھوں نے ہی ساری ایکسپریشنز دے دیئے تھے لیکن پھر بھی مو سے ریٹنگ دینا تو کمپلسری تھا میرے تو اس سجی نے چودہ طبق روشن کر دیئے لیکن روف صاحب کے چودہ طبق روشن ہوئے کہ نہیں وہ اب دیکھتے ہیں تب روف صاحب نے سجی کی پہلی بائٹ چٹنی میں ڈپ کر کے مو میں ڈالی تو ان کے دل و دماغ روشن ہو گئے اور وہ بے ساحتہ بولے اگر آپ بھی ان کی سجی ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو آج ہے یہ سیالکورٹ میں عالم چونک والی ایچ پیل برانچ کے بالکل ساتھ ہی پھر ہم پہنچ گئے اپنے لاسٹ پوائنٹ کو کور کرنے جو تھے نیشنل ٹی سٹال والے ان کی چائے سیالکورٹ میں ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی بہترین چائے مانی جاتی ہے ان کے پتیلوں کا سین دیکھ کر ہی آپ اندازہ لگا لیں گے کہ ان کی کتنی زیادہ دن کی چائے سیل ہوتی ہے جب چائے کی پہلے چسکی لی تو دل بے ساحتہ بولا جب روف صاحب کو چہرے کی ایکسپریشن سے نگ متعلق کہا گیا تو انہوں نے مجھے کچھ چھوڑی فلم سنا دی اگر آپ بھی ان کی چائے ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو آج ہے یہ سیالکورٹ میں ڈسکا روڈ پر اور ویسے گوگل میپ پر بھی ان کی لوکیشن ایزیلی اویلیبل ہے تو آپ لوگوں نے مجھے کمینٹس کے اندر بتانا ہے کہ آپ لوگوں کے یہ ویڈیو کیسے لگیا ہے تو فوڈ سیٹس کو انجائے کر رہے ہیں وہ بھی مجھے کمینٹس کے اندر بتائیں تو اگر آج کی ویڈیو اچھی لگیا ہے تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ مجھ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں مطلب مجھے کوئی آئیڈیاز وغیرہ دینا چاہتے ہیں تو انسٹرگرام اکاؤنٹ کا مینیچر ڈسکرپشن میں لنک ڈال رہوں ادھر جا کر مجھے فالو بھی کار لیں اور جو بھی آپ کی کوئیڈیز ہوں گی تو مجھے ادھر بتا دیجئے گا تو آپ کے قویسٹنز کا ادھر آنسر دیا جائے گا لیکن یہ ہے کہ آج کا بلاہ داری ہاتھ ہوتا ہے تو آج کے لیے دیجازت انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ